پہلا دباؤ تو بھائی کی طرف سے ہوتا ہے بھائی جو ہے نا وہ دینا نہیں چاہتا تو کبھی زبان سے بول دیتا ہے کبھی اپنے روئیے سے اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ جیسے ڈاکو ہوتے ہیں ڈاکو ڈاکو کیا کرتے ہیں بندوق لے کر کے آپ کے سامنے تان دیتے ہیں بولتے ہیں پیسہ نکالو اور آپ نکال کر کے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ڈاکو بولے کہ آپ یہ بولو کہ میں نے ماف کر دیا آپ بول دیں آپ نے ماف کر دیا ماف ہو جائے گا ہاں ڈاکو نے بندوق تانی ہوئی آپ کے سینے پر پیسہ لینے کے بعد بولو میں نے ماف کر دیا آپ دڑ کے مارے بولنے میں نے ماف کر دیا ماف ہو جائے گا نہیں ماف ہوگا نا ایسے بھائیوں نے ایک بندوق تانی ہوتی ہے بہنوں پر کیا ہوتا ہے اس بندوق میں اس میں بھائی بہن کو دھمکی دیتے ہیں حصہ یا رشتہ دو ہی آپشن ہی حصہ لوگی رشتہ ختم رشتہ رکھنا ہے حصہ نہیں ملے گا اب بہن کیا کرے گی بیچاری باپ کے مرنے کے بعد بھائی تو ایک سہارا اس کا ہوتے ہیں ہاں ساری توقع ساری امیدیں انہی سے وابستہ ہوتی ہیں ہاں کبھی اگر شوہر نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا تو ڈنڈی لکڑی لے کر کے بندوق اٹھا کر کے یہی بھائی لوگ مدد کرنے آنے والے ہاں تو کیا کرے گی وہ در کے مارے بیچاری اپنا رشتہ بچانے کے لیے بول دیتی ہے رشتہ اور حصہ ماف کر دیتی ہے یہ یہ اگر بہن در کے مارے بول دے زبان سے کہ میں اپنا ماف کر دیتی ہوں رشتہ بچانے کے لیے تو یہ مافی نہیں ہے بھائی نید رو سے دماؤے